پہلی گیل آنٹسائیڈ آف سٹم چھوڑ دیا کوئی رنہی شرکر بڑی آشار اور وہاں فیلڈر میں جز بہترین فیلڈنگ تب تک فیلڈر کے ساتھ ایک رنگ کمپلیٹ کیا پڑی آف سیلڈنگ کا مظاہرہ وہاں پہ چورہ سال کا وہ بچہ ہوگا شاہر سکوٹ چھوڑی چار رنگ کے نقصان پہ پالپورا شاہرکہ تاور دوکے جس سامنے شاہرکہ نکال آکتا اور ایک شاہرکہ بیٹ میں سے چار رنگ کے لیے بہترین سکروڈ بڑی آشار کین کے پیس تب گئے کین کے پیس تب گئے کین ایک شاہرکہ کور کور کبیز میں جو گئے تھی اس کو بیدہ تیس چار رنگ کے نقصان پہ شاہرکہ اور دوکیٹس شاہرکہ اس کو دشاہ دی دی ہے کینگی ہے گونڈلی تک وہاں فیلڈر میں جو تب تک ایک رنگ کمپلیٹ کیا شاہرکہ شاہرکہ اور دوکیٹس آمیر کے سامنے شاہرکہ 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 کیا نام آریف آریف تیرہ چودہ سال کی ان کی امور ہوگی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ویکٹ ٹی پر سلیپس میں جو دیکھ پھلے نئے والے باز آئے ہیں کریز پہ نام سیکلین آئے ہیں کریز پہ شاہرکہ 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 گیم گلی میں فیلڈر میں جو کھوٹ کیپٹین کھڑے تھے بال بال بچے سیکلین یہاں پہ بہترین فیلڈ پوزیشن بڑیہ کیپٹین سی کی ہے بھی تک اس نو جوان پلیئر میں 31 رن چار پانچ فکر کے نقصان پہ پال پورا لے آریف آریف یہاں سمافت ہوئی ہے پانچ آور 31 پانچ فکر کے نقصان پہ انس پر سب بولر نے اسے کو چھووشا نا تو چھوش ہے بولر نے کتن بھی ہے کیا ہے زیم کی پہلی گیم آور سائیڈ آف سکم چھوڑا کوئی رن نہیں وائد آئی تھی آگلی گیم شارٹ گیم بڑی آگے پھل کرنا چاہتے تھے خیل میں بیٹھ ہوئے کوئی رن نہیں سکور ابھی بھی 32 پانچ فکر کے نقصان پہ بڑی آگے تیجی کے ساتھ یہ کنچ رایا چینج آفیس جو یہ میسلہ یوں دیت رہے وہ خود دیت رہے ہوں گی کی بولر کیج کیا ہوگی لیکن ٹیلنٹ کو کوئی کمی نہیں اس سے کل یہ کیفٹیڈ ہوٹے آگلی گیم آؤٹسائٹ آف سٹام بال بال بچے یہاں پہ ساتھ لیں بڑیا گیم گیم تو فیل آہا ہے وہاں فیلڈر میں جود تب تک ایک رنگ کمپلیٹ کیا مل سکتا تھا ایک قدم ان سے آگئی یہاں ایک اور وکیٹ مل سکتا تھا سکور پنتیس آؤٹسائٹ آف سٹام ایڈ بڑیا کیج پھر سے سلیپس میں مہجود کلیر نے لیا ایک اور وکیٹ یہاں پہ آؤٹ ہوا سہیل آؤٹ ہو کے وہاں پہ جا رہے ہیں جواب نہیں ہے ان بچوں کا تیسرا کیج وہی پوزیشن فیلڈنگ کی وہاں سے ہٹے نہیں یہاں تیسرا کیج پکرا مفروض دیں نئے بڑی سوین تریجھتے آچکے ہیں آؤٹسائٹ آف سٹام ایڈ پھر سے وہاں پہ ان سے گین نہیں رکی گین کی ہے چار رنگ کے لیے ارمان جو پہلی گین پہ رہتے آؤٹسائٹ آف سٹام تھی کانچڈنش آٹ نہیں تھا ایڈ دیکھ گئی تھی وہاں فیلڈ بیجر رکھے سٹام سٹام ہو ہو زمین ہو ایڈ پہ شوکرٹ اور دوکرز بولنگ کریں گے سامنے شکلن بڑیا گیند اس سے بھی بڑیا شارٹ وہاں کھلدر میں جون ایک اور کیج بڑیا کیج لا جواب کیج پالپورا کا ایک اور وکیٹ یہاں گرہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں نو جوان سے بری ہوئی ٹیم کا یوہ سے بری ہوئی ٹیم کا ساتھ وکیٹ پالپورا نے کھویا آکیپ کے وہاں پہ بڑیا کیج فیلنگ پوزیشن صحیح جہاں بھی کیج گئے وہاں فیلدر پایا بڑیا کیپٹن شپ اس نو جوان کیپٹن نے کی ہے زبیر آیا ہے کھیلنے کے لیے ٹھٹی نائن ساتھ وکیٹ کے نقصان تے ساتھ واری جاری پہلی ہی گئن تیسا فانتا ملی شاکتا ہے بڑیا گیند اس سے بھی بڑیا شاک کور اور ایکسا کور کے بیچ میں سے وہاں فیلدر محجود تک تک دو رنگ کمپلیٹ کیے تیسا رنگ نے چاہتے تین تین رنگیاں کمپلیٹ ہوئے سکور خوٹی تھی ساتھ سکر کے نقصان پہ پالپورا کو ڈرکتا۔ وہو کچھ پڑیا گیا ڈرکتا ڈرکتا ، اس کو ڈرکتا ہی صورتنا ڈرکتا ہی صورتنا اور مہدر کریں ہی تو ڈارڈ گینڈ یہاں پہ اوٹ سیڈ آف ٹرم اس گینڈ کو دے جائے وہاں فیلڈر محجود لان آن پہ میڈ آن پہ تر تکے اکرم مجھے معاف کیجئے گا مگر اعلم ہے کہ اس کی آواز صحیح نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے میرا کافی کوشش کرتا ہوں آگری گینڈ بہار نکر کر اس کو ایکسرا کور اور کور کے بیٹ میں سے بیدہ ہے وہاں فیلڈر محجود جب تک گینڈ کو اٹھاتے تب تک دو رن پھر سے بڑیہ فیلڈن بڑیہ بولن کا مظاہرہ کیا ہے سوف جونئور اس نے آج بڑیہ گینڈ دشاہ دے دی تھی وہاں پہ فیلڈر محجود ان سے آپ گینڈ کو پار نہیں کر پاؤ گے تین کیج پہلے ہی لے چکے ہیں مسئلہ سو ساتھ اور یہاں کمپلیٹ ہوئے سکور فورٹی فائیو ساتھ شکر کے نقصان پہ ہے آؤٹسائیڈ آف سٹم جانی بھر دیا وائڈ کا اشارہ زہین راؤنڈ دو وکیٹس شاڈ گینڈ پول کی آئے وہاں فیلڈر محجود بہترین کیج ایک اور وکیٹس چھوڑے سے بچے کے نام زہین کے نام آکف نے یہ کیج لیا دو کیج آکف نے لیے مسروب میں تین کیپٹن نے ایک کیج گلی میں لیا دو اٹھوائی وکیٹ یہاں گیرا چھالیس رن آکھ وکیٹ کے نقصان پہ مایوس چہرے وہاں بیٹھے ہیں کالپورا کے ڈرشنگ روم میں راؤنڈ دو وکیٹس سامنے زبیر بڑی آگینڈ آؤٹسائیڈ آف سٹام کوئی رن نہیں بڑی آگینڈ باہر نکر کر کرنا چاہتے تھے بیٹھ ہوئے کوئی رن نہیں اپنی سپیڈ پلیئر کے پاس نہیں ہے لیکن ویریشن میں کوئی کمی نہیں ٹیلنٹ کافی ابھی تک جتنے بھی میں نے پلیئر دیکھے ان میں کافی ٹیلنٹ میں نے دیکھا سکرس کی کوئی کمی نہیں آگلی گینڈ آؤٹسائیڈ 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 گہترین کیچ چوتھا کیچ یہاں پہ مسرور کا دیکھنے لائے کہ کیچ لیکس سمپے گین جا رہی تھی پس لف سے ڈرائیو لگا کے بڑی آؤٹسائیڈ کیا میچ گھٹا ہے اس بچے کے لیے مسرور اپنے لیکٹ سیٹ پہ ڈرائیو لگا کے اس کیچ کو پکڑیں یہ یہ کنوچ گھو برا ہے چھوٹو بڑی آف ہیلڈن مہین مہین آئیڈ پہ انتم پلیر بڑی آگین آؤٹسائیڈ آف سٹم یہاں کید گرا کیپر کافی اوپر تھے بڑی آگین آؤٹسائیڈ آف سٹم چھوڑا کوئی رن نہیں راونڈ آوکٹس زہین ہلکی سی ملتی ہوئی ایکشن ملینگا کے لیے آخری جوڑی میدان پر پال پڑا کے لیے سرکان شاید یہ آور کریں گے چار بھی کٹ وہ پہلے ہی لے چکے ہیں شاکر سامنے اس گیند کو بیچا ہے کافی دور چھے رن کے لیے بہترین سٹروک شارٹ گیند پل کیا اس چھٹکے کے ساتھ سوک کے پچاس رن پورے ہوئے 52 فر نائن خورکان نے ابھی تک بڑی آب بولنگ کی ہے چار بھی کٹ لے چکے ہیں آؤٹسائیڈ آف سٹامن دشاہ ہنگین تیز قدم کی کوشش بھٹکے وائڈ کا اشارہ فرکان بڑی آب سٹامن چکے کوئی اشارہ اس کا دوچی کوشش رہے ہیں ابھی نوجوان سیکھنا ہوگا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا بھی آگے لمبا رن افرکان کا بڑی آئچ آور دوٹیرس آؤٹسائیڈ آف سٹامن بیٹ ہوئے کوئی رن نہیں لائیو کو اپ شیئر کیجئے گا میرے سپیز شیئر کی جیگہ تاکہ جہاں سے جہاں لوگ برین کے دیخوا پیڑل سے کیا وہاں فیلڈر ان سے چھوٹا زبردست کوشش کی وہاں کوشش کے پورے سو مارکس تب تک ایک رن کمپلیٹ کیا سکوٹ چھپن پچپن ناو میکہ کے نقصان پہ پالپورالیون آخری جوڑی ہے میدان پہ فرکان بڑیا گیند آور سائیڈ آفسترم بیٹ ہوئے کوئی رن نہیں اگر یہ ویکیڈ یہاں ملتا تو پانچ وکٹے ہوتی فرکان کے نام فیلڈر نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی بڑیا کیچ کلٹاز گیند تھی اس کو کہو اس کے جانب کھیلا وہاں اب تک ایک رنگ کمپلیٹ کیا سکوٹ چھپنگن ناو میکہ کے نقصان پہ ناو آور یہ پاری کا جاری ہے پالپورا ٹیم کافی کھپا ہوگی اپنے آپ سے کافی ایکسپیرنسڈ فلیر بڑیا کھیل کی تھی وہ ٹیم آج نراش بڑیا گیند کلٹاز بولر کے سر کے اوپر سے اس کو نکالا چارن کے لیے خراب بال تھی اور صحیح نصیحت اس چوکے کے ساتھ سکوٹ ساکھ ناو میکہ کے نقصان پہ پالپورا لے ون میکہ کے ساتھ سکوٹ ساکھنگ بہترین گیند بازی کا مصاہرہ اس سوٹے نو جوان پلیئر نے پانچوہ وکیٹ اس کے نام تو پوری ٹیم آؤٹ ہوئی ساتھ رنگ بنا کے ایک سٹھ کا ٹارگٹ ملا ہے سو فر ایون کو تو آپ کہیں جائیے گا مت یہ میش کافی رومانچک ہوگا موسیقا 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 موسیقی 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 سو آگر تیاب کا فرسے اکسا خرم کا تارگرٹ ملا ہے سوب جونئور اس کو دہترین بولنگ کا مظہرہ فیلڈنگ لا جواب کیا گوئی مدیسر خورکان نے پانچ ہوکے لیے تین آور سترہ رنو تانچ ہوکے بڑیا بولنگ کا مظہرہ ایسا سپل میں نے ٹویٹن میں ابھی تک نہیں دیکھا ہے بھائی یہ سان لائٹ کا مستہ تو ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں میرے پاس اتنا ہی ذریعہ ہے میں کافی کوسس کرتا ہوں مصروف مصروف بے شاوکت یہ شاوکت گو رہے ہیں شاوکت شاوکت مصروض 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 اور دورکرس پہلی گんだی مصروف مصروض شاوکت مصروض مصروض مجھے شوکت کافی ناراض ہوکے اپنیو جا رہے ہیں برادر اب دیکھیں کہ کچھ فرق آیا لائیو کو آپ سیئر کیجئے گا سٹیز کو آپ آنے کیجئے گا کیپر نیم نائے امس پرسوٹ نا نا بیٹس میں آکھ کے باہر ہے کھرستے تاکھے بکٹھ ہوکے ان کے نام پہتانے میں اگر یونی فارم ہوتی تو آکھر سپریکتے بہلیں گے تو دیسانس انداز نہیں کھیلا بڑی آگ یہ انتی بکٹھ تھے یہ انتی کوئی جلدی میں نہیں دیکھ رہے ہیں ڈاؤن ڈ لیب ہوگی انتی شاوٹر پیچھے خانے کی اور وکیٹس کی پنیو کیٹس پورا کیا گیم میں خاص حسن نہیں تھا بڑی آسٹرو بولر کے جانب وہاں بڑی آفیلڈنگ ایک رن کمپلیٹ کیا دوسرے کے لیے جا رہے وہاں منا کیا تو اس کو دو ایک رکیت کے نقشان پہ شوٹر جوڈیرز بڑی آگین گولڈ ہوئے محفوظ یہاں پہ کوئی شاٹ آفر نہیں کیا پیل سے بیٹھ ہوئے دوسرا وکیٹ یہاں کویا سوٹر جوڈیرز سکوڈ دو دو کہکے نقشان پہ پہلا اور یہ جاری ہے پہلا اور سوڈیرز پہلا اور دو کہکے نقشان پہ سوڈیرز موسیقا 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 تنہا بے آکھر ہوئی زنوار وہ بیٹس میں نیم ٹیم کے کپٹن فریز تے یاور آج کے ہیں سٹریک ایم پہ آپ نے دیکھا ہوگا بولنگ آمیر کریں گے ہائچت غلن سے ان کے سامنے آکھے تو بڑی آگے گھڑنگ پہ ٹھکا کاتے ان کے کندے پہ لگے کوئی نقصان نہیں سکور اپنا نہیں ہے سوہ جونیور اس پر اگر وکہ پہ رہے تو یہ رن بنائے سکتے ہیں آمیر بڑی آگے ان شارٹ گین اس کو سکور کیا ہے سکور لکھے اور وہاں میں فیلڈر میں جو ایک رنگ کمپلیٹ کیا سکور تین دو اٹھکے نقصان پہ جونیور تو کپٹین سٹرائک تھے آمیر اور دو اٹھکے جس بولنگ کریں گے یاور کو شارٹ گین پھول کیا ہے گین بھی ہے چار ان کے لیے بہترین سٹروک کپٹین یاور کا اس چوکے کے ساتھ تھوڑا بہت دبا اٹھا سوک جونیورز کے اوپر سکور ساتھ دو ایک اٹھکے نقصان پہ دوسرا اور یہ جاری ہے پاری کا پالکورا کی تین ایک سٹر ساکھن بنا کے آلہ اٹھوئی ایک سٹر کرنے ہوں گے سوک جونیورز کو آمیر اور دو اٹھکے رسائی سپولنگ سے سامنے ہے یاور شارٹ گین پھول کیا ہے گین گئی ہے گونڈری سے بہار چار ان کے لیے نوپال کا اشارہ ایک سٹر کا ٹارگیٹ ہے آبید بھائی ایک سٹر سکسٹی وان تو دوسرا چوکا یاور کے نام جو ٹیم کے کیپٹن ہے کافی امپریس کیا ہے اس کھلاڑی نے فیلڈ سجانے کا جہاں فیلڈ رہا وہاں کیچز گئے سلیپس آج میں نے پہلی بار اس ٹولومیٹ میں کاسکوں میں خاص طور پہ دیکھی سلیپس میں ٹیم کیچز گئے اگلی گیم باہر نکر کر کھیلا چاہاں گین ہوا میں ہیں تب تک ایک رنگ کمپلیٹ کیا لائیو کو آپ شیئر کیجئے گا اس پیج کو آپ فالو لائیو کیجئے گا شکریہ آبید بھائی میرے انکل جیل حادی جاوید بڑگام سے اس میں اس کو دیکھ رہے ہیں شکریہ آبید بھائی کیا